الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی عبادت حب مباد وقت کا اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید وفرحان الرشید وانشاد اللہ زیم فاوت باللہ ابن الشیطان الرجید بسم اللہ الرحمن الرحیم علی فلا بمین تلک آیات الكتاب الخطیق خدا ورحمتا للمحسنین الذین یکیمون السلاة ویغضون الزکاة وهم بالآخرت هم مجھوطنون اولئیک آلاعودا من ربهم وولئیک هم المفلحون وَمِنَ النَّاسِ مِنْ يَشْتَرِي سورہِ لُقْمَان ہے قرآن پاک تیس میں سورہ تکیس میں پارے سورہ حلیف لامیم حروف مقتیات تھے ہیں جس کا علم اللہ اور اللہ کے رسول اللہ نے کیا پیغام بھیجا اپنے رسول کو ایسا پیغام جس کا علم جبریل کو بھی نہیں ہے یا اللہ کو بندہ ہے یا اللہ کے رسول اور حروف مقتیات کتا شدہ کاتے ہوئے الگ الگ یہ ایسے حروف ہیں ان کو کٹھا نہیں پڑھا جا سکتا علیف الگ پڑھیں گے لام الگ پڑھیں گے بیم الگ پڑھیں گے الگ الگ پڑھیں گے کہ کٹھا نہیں پڑھ سکتے ان کو جس طرح آپ پیٹرول دلوانے جاتے ہیں تو پی ایسو لکھا ہوتا ہے پاکستان سریٹ آئے ایم بی بی ایس اس کو مبس نہیں پڑھ سکتے اس کو پسو نہیں پڑھ سکتے ایم بی بی ایس بی جلر آف سرجری بی جلر آف میڈیسن یہ ہے بی ایس دی ایم جس کو ایم بی بی ایس دے دیئے بی جلر آف آرٹس بی ایس دی بی جلر آف سائنس ایم اے ماسٹر آف آرٹس یہ حروف مقتیات یہ تو قرآن کا اپنا اسلوب نہیں ہے حروف مقتیات اس وقت شاعر بھی حروف مقتیات استعمال کرتے تھے اور عام فہم حروف مقتیات استعمال کرتے تھے جس کا علم شاعروں کو بھی ہوتا تھا جو سننے والے تو ان کو بھی ہوتا تھا تو اللہ تعالی نے جو حروف مقتیات استعمال فرمائے ہیں اس کا علم اللہ اور اللہ کے رسول کے درمی دل کا آیات کتاب الحقیم دل کا اصل میں ہے وہ اس کے لئے حازہ آنا چاہیے لیکن چونکہ یہ بڑی عظیم کتاب ہیں بڑی عظیم آیات ہیں اس لئے اس کو دل کا کہا جائے زانی کا کہا جائے اب پہلی جو قرآن کا الحمد کے بعد سورہ ہے حقیم یعنی قرآن جو ہے وہ ایسا حقیم ہے اللہ بھی حقیم ہے حقیمت والا ہے قرآن بھی حقیم ہے حقیمت والا ہے رسول بھی حقیم ہے حقیمت والا ہے تو قرآن اللہ تعالیٰ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب حقیم کا لفظ آئے گا تو حقیمت والے کے ساتھ حقیمت والا بھی آئے گا کہ ان کا حقیم ماننا ضروری ہے اور اگر ان کا حقیم مانو گے تو سیدھے راستے پر ہوگے اور اگر حقیم نہیں مانو گے تو اُلٹے راستے پر چلے جاؤں گے جس طرح آپ حقیم کی دعا طبیعت کی دعا ڈاکٹر کی دعا اگر صحیح استعمال کرو گے تو تندروست ہو جاؤں گے اگر نہیں استعمال کرو گے تو بیمار ہو گے غلط استعمال کرو گے اور بیمار ہو جاؤں گے تو یہ قرآن ایسا حقیم ہے جو سیدھے راستے پر ہوتا ہے اور یہ ہدایت دیتا ہے اور رحمت فرماتا ہے کن پر جو نیک ہو اور عام لوگوں کو بھی ہدایت دیتا ہے حدل الناس سورہ بکرہ میں حدل الناس عام لوگوں کو بھی ہدایت دیتا ہے اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُوتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآقِرَةِ هُمْ يُقِنُونَ وہ جو نماز قائم کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں اور آخرت پر یقین لاتے ہیں اصل میں محسن تو اصل میں یہ کون ہے اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز قائم کرتے ہیں پڑھتے بھی ہیں اور قائم بھی کرتے ہیں پڑھنا یہ ہے جو آپ ابھی پڑھیں گے نماز قائم کرنا ہے جو اس نماز میں پڑھیں گے کہ تو بادہ اللہ شریک ہے تو اس سے بڑا کوئی نہیں ہے تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد چاہتے ہیں اگلی نماز تک اس پر عمل کرنے کو نماز قائم کرتے ہیں اُلَائِكَ آلَا خُدَنِ مِنْ رَبِّهِمْ بَعُلَائِكَ مُفْلِحُونَ یہ جو لوگ اللہ کی حدایت پر ہیں اپنے رب کی حدایت پر ہیں اصل میں کامیاب یہی ہے اصل میں کامیاب کون ہے؟ کیونکہ انہوں نے دور اندیشی کا کام لیا انہوں نے اپنا بینک بیلنس آگے جمع کرایا جہاں ہمیشہ ہمیشہ ہی نے رہنا ہے انہوں نے یہاں پہ اپنا بینک بیلنس نہیں ملائے تو جو بندے دور اندیش ہوتے ہیں بھی آپ کو چند پیسے ملیں آپ آج ہی سارے خرچ کر دو ایک بندہ ہے وہ رکھ دلتا ہے پورے مہینہ خرچ کرتا ہے پھر مہینے بعد تو تھا ملتی ہے پھر پھر پورا تو یہ دور اندیش ہوتا ہے اور اس سے بھی زیادہ دور اندیش وہ ہے جو پورے سال کا حساب لگا کے خرچ کرتا ہے اور اس سے بھی دور اندیش وہ ہے جو پوری زندگی کا حساب لگا کے خرچ کرتا ہے اور اس سے بھی دور اندیش وہ ہے کہ جو آنے والی زندگی کے بھی حساب لگا کے خرچ کرتے ہیں تو پھر جو دور اندیش ہے جس کو پتا ہے کہ مجھے پرابلم نہیں ہوگی اصل میں تو فلا پانے والا وہی ہے نا فلا وہی پائے گا نا اصل میں تو کامیاب وہی ہوا نا کہ جس کو بعد میں کوئی تکلیف نہ ہوگی بعد میں کوئی پریشانی نہ ہوگی ممن ناسی میں یشتری لحو الحدیث اب یہ کیا ہے نظر بن حارس تھا ایک بندہ مکہ میں تو جب حضور قرآن سناتے تھے لوگ قرآن کی طرف کھچے چلیا انہوں نے الزام لگایا مکہ والوں نے کہ آپ ماذ اللہ جھوٹے ہیں ماذ اللہ آپ مجنون ہیں باگل ہیں ماذ اللہ آپ فریبی ہیں ماذ اللہ آپ جادوگر ہیں ماذ اللہ آپ کاہن ہیں یہ الزام لگائے اس لئے نظر بن حارس سمجھ رہا دیکھتا ہے یہ الزام لگا رہے ہو کوئی ان پہ لگا رہے ہو جنہوں نے چالیس ساتھ یہاں گزارے ہیں اور تمہارے سامنے رہے ہیں کوئی بندہ نہیں مانے گا کہ یہ جھوٹے ہیں ہر ایک کہتا ہے یہ صادق اور عمیر اس لئے یہ الزام نہ لگا کوئی بندہ نہیں مانے گا یہ جادوگر ہے کیونکہ یہ جو چیز سناتے ہیں جب وہ دل پہ اثر کرتی ہے تو لوگ خود بخود مسلمان ہوتے ہیں یہ الزام لگا ایسا کرتے ہیں یہ جو آد اور سمود پرانی قوموں کے قصے سناتے ہیں ہم اپنے لوگوں کو ایران کے بادشاہوں کے ایران کے پیلوانوں کے قصے سنائتے ہیں وہاں کے لوگوں کسے سنائیں گے رستم کے شہنشاہ ایران کے تو لوگ ہماری طرف پیچھے چلے آئیں اس نے کچھ لونڈیاں خوبصورت اور یہ ایران گیا اور وہاں سے ایران کے قصے خرید کے لائیا اور لوگوں کو اس نے سنانے شروع کیا اور لونڈیوں نے لوگوں کو ڈانس کر کے دکھانا شروع کیا گانا بجانا شروع کر دیا ان کو شرابیں پلانی شروع کر دی تاکہ یہ قرآن سے ہٹ تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مِنْ يَشْتَرِي لَحْوَ الْحَدِيث یہ ایسی باتیں خرید لائے ہیں لہو الْحَدِيث حدیث کہتے ہیں کوئی نئی چیز کو حدثہ حادثہ سے حدثہ یعنی بات کوئی نئی بات ہم حدیث کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان جو آپ نے فرمایا کوئی آپ نے نئی چیز بتا دی کہ یہ ایسے کرنا ایسے کرنا لیکن چونکہ عربی ہے تو یہاں پہ قرآن میں حدیث کا وہ مطلب نہیں ہے یہاں پہ لہو الْحَدِيث لہو کہتے ہیں لہب تھیل تماشا لہب 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 اور لہب جس کے لہب اور لہب آپ دور پر لفظ بولا جاتا ہے تھیل تماشا گانا بجانا رکس سرور اس طرح کی چیزیں تو یہ خرید لائیا ہے وہاں سے کیا کرنے کے لیے لِيُدِلَّا عَنْ سَبِي لِلَّا کہ یہ اللہ کی راست ان لوگوں کو ہٹا بغیر علم لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کو علم بھی نہیں ہے کہ یہ کر گیا رہا ہے وَيَتْتَخِذَا هَا خَذُورَ اور یہ بے سمجھے ایسے کام کر رہا ہے کہ اللہ کے کلام کو ماذ اللہ لوگ حسی مزاق بلا لیں جب اللہ کا کلام حضور سناتے یہ وہاں پہ لونڈیوں سے ڈانس کرانا شروع کرانا شرابے چھلانا شروع کرانا گانا بجانا شروع کرانا ڈھول تمکہ شروع کرانا اُلائِدَ لَهُمْ عَذَابِ الْمُحِين اس کو پتہ نہیں ہے یعنزی بنا رہا ہے اس کے لئے بڑا سخت عظام ہے ذلت کا مہین مہین کیسے کہتے ہیں پتلا کہتے ہیں یہ بڑے پتلا بڑا مہین ہے اور جو مہین ہو جائے پتلا ہو جائے زلیل ہو گیا مارا ہو گیا کمزور ہو گیا یہ قرآن کا اب اس میں اور باقی جو اچھی ڈائکی ہے اچھا ڈانا ہے نات کوئی ہے حمد ہے دفع ہے اس کی ممانیت نہیں ہے سعی بخاری میں آپ پڑھ لیں سعی مسلم میں پڑھ لیں عبدالعود ابن ماجہ نسائی دن مزید یہ مختلف یہ میں نے آج کر سورہ لکمان کی میں تفسیر کر رہا ہوں کس میں پارے کی ذکر کا مہینہ ہے چودہ سو 38 اس میں نے اس ساری حدیث لکھی ہے کہ عید کے موقع پر حضور اکرام ارام فرمارے تھے بچیاں دف بجا رہی تھے بچیاں دف بجا رہی تھے حضرت عبقر صدیق آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یہ کیا کر رہی ہیں حضور ارام فرمارے ہیں دف بجا رہی ہے آپ نے اپنے چیرہ اکدس سے کپڑا ہٹایا کہا ابو بکر ان کو دف بجانے دو گانا گانے دو آج عید کا دن ہے ان کو گانا گانے دو آج عید کا دن ہے سب کے عید کے دن ہوتی ہیں تہوار ہوتی ہیں خوشیوں کے تہوار ہوتی ہیں ہمارا یہ خوشی کا تہوار جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے تو بلو نجار کی لڑکیوں نے دف پر گانے گئے آپ نے اس کو پسند فرمائے تلال بد ہوا نہیں ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اپنی ملازمہ کی لونڈی کی شادی کی تو جب براد جا رہی تھی تو آپ نے پوچھا کیا تم نے عائشہ براد کے ساتھ کوئی تہائب بیجی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہاں جی حضور بیجی ہیں تو کہا آپ کیا کوئی گانے والیاں ساتھ بیجی ہیں کہ جو ساتھ گانا گاتی اور دف بجاتی تاکہ پتا چلتا کہ یہ نکاح ہے یہ شادی ہے تو اس لئے علماء کہتی ہیں کہ گانا گانا دف بجانا گانا قرآن اور حدیث جو حدیث ہیں ان میں اس طرح ہو کہ لہو الحدیث نہ ہو اللہ کی یاد بھلائی نہ جائیں جیسے بچی ہیں عید پہ گانا گاتی ہیں آپ نے منع نہیں فرمایا حجرت پہ گانا گایا آپ نے منع نہیں فرمایا شادی پہ آپ نے حکم دیا گانا گاؤ یہ اسلام اتنا بھی تنگ نظر نہیں ہے جتنا ان مولکیوں نے بنا دیا ہے بڑت طرح صحابہ سے آپ بہاری مسلم عبدالعود ابن ماجہ نسائیت میں نے تفسیر میں لکھا یہ سارا اس میں پڑھے آپ کہ اجازت دی ہے لیکن شرائط کے ساتھ اسی لئے خاندہ نے چشتیا میں قبالی وہ بھی شرائط کے ساتھ کہ اس میں کوئی عورت نہ گا رہی ہو مرد نہ سن رہے ہو اگر بچیاں گائیں چھوٹی ناوالے کو انکبال تو قبالی ایسی ہو کہ مرد اللہ کا کلام پڑھ رہا ہو اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کر رہا ہو اس وقت نماز کا وقت نہ ہو اس وقت کسی عبادت کا وقت نہ ہو اور کوئی ایسا کلام نہ ہو جو اللہ کے ذکر سے غافل کر رہا ہو تو پھر یہ لاول حدیث نہیں ہے لیکن اگر کوئی بھی ایسی چیز میں یہ کہتا ہوں گے کوئی بھی ایسی چیز جو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے وہ لاول حدیث ہے جائے وہ گانا ہے یا نہیں اور کوئی بھی ایسی چیز جو اللہ کے ذکر کے قریب کر دے وہ مستحب ہے اور جائز ہے ماجب نہیں مستحب ضرور ہے مباق اس لیے جو ہمارے صوفیہ اکراب نے قوالی کو رواج دیا اور وہاں پہ انہوں نے حضرت خائدہ مہین الدین چشتی حلار احمد نے نوے ہلار مسلمان نوے ہزار اس وقت یعنی اگر ہندوستان ٹوٹل دو جار لاکھ کی عبادی تھی تو اس میں نوے ہزار انہوں نے مسلمان یہ آج سے کوئی ہزار سال پہلے کی بات تو اس لیے یہ لاول حدیث نہیں ہے اگر ان شرائط کے مطابق قوالی اور ان شرائط کے مطابق اگر آپ یہ کریں لیکن اگر نواز کا وقت ہو اگر عبادت کا وقت ہو تو اس وقت کوئی بھی کام ہو کوئی بھی کام یہ نہیں کہ مسلم کوئی بھی کام ہو اللہ علیہ وسلم وما لئینا